اسلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس آج کی ویڈیو میں چار اپ ڈیٹس جانچ پڑتال والوں اور اہل ہیں والوں کے لئے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سے ہیلو ہائے کیونکہ آج عید کا دن ہے بڑا خوبصورت دن ہے آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک میرے جدنے بھی فینز ہیں میرے یوٹیوب پہ آپ سب کو میری طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو دل کی اتھا گرائیوں سے عید مبارک رات کو بسیکلی آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے میری تھوڑی سی طبیعت بھی ڈاؤن ہے لیکن آپ لوگوں سے بات کرنا پھر بھی میں نے مناسب سمجھا کیونکہ اب آپ سے یاری ہوگی ہے ڈیلی کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹس یا کوئی نہ کوئی آپ سے گپ شپ انشاءاللہ ہوتی رہے گی الحمدللہ 29 روزے رکھے ہیں اللہ پاک قبول فرمائیں بس تو آخری تین چار روزے جو ہیں یہ بڑے گرم تھے تو اس وجہ سے مجھے رات کو بخار ہو گیا تھا آج سارا دن سوئے رہا جب پانچ بجے آنکھ کھلی نماز پڑی تو سوچا آج کا دن مس نہ کروں کیونکہ اب آپ سے اندر سے یاری ہو گئی ہے اب انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ اپ ڈیٹس لاتا رہوں گا گورنمنٹ کی طرف سے یا آپ کو انجوائی بھی انشاءاللہ آپ کرواؤں گا میں اب ایت کی چھوٹیاں ختم ہو رہی ہیں ٹرانسپورٹ اوپن ہو گیا ہے اب آپ کو انشاءاللہ پاکستان اور ورڈ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو ہم کیا ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو میں جو آج آپ کے لئے چار اپ ڈیٹس لائیا ہوں اگر میں تھوڑا سلو بول رہا ہوں تو اس کی معذرت میری تھوڑی طبیعت خراب ہے میرے پاس چار اپ ڈیٹس آئی تھی کہ جن کو پیسے نہیں ملے کیوں نہیں ملے تو اس کی میرے پاس چار اپ ڈیٹس آئی ہیں میں نے پھر نوٹ کی اور دن آپ لوگوں تک پنچھا رہا ہوں میں یہ ہمارا ایک میرے کزن ہے وہ بی آئی ایس پی جو ڈیریکٹر ہیں ان کے گروپس میں ان کا نام بھی ہے تو وہاں سے لیگل انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہیں وہ پھر میں لے لیتا ہوں دن میں آپ لوگوں تک پنچھا دیتا ہوں میں چار اپ ڈیٹس آئی ہیں کہ جن کو اہل ہیں کا میسیج آیا ہے پھر ان کو پیسے نہیں ملے کیوں نہیں ملے اور ڈیٹس سرٹیفیکیٹ والوں کو کیوں نہیں ملے میں نے لکھی ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا میسیج آج کل جو بہت زیادہ آ رہا ہے پشلے دو تین دنوں سے کہ بزد ماذرت آپ کا شناختی کارٹ نادرہ سے تصدیق شدہ نہیں ہے ان لوگوں کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بارہ ہزار ایک خاندان کے لیے تھا ایک فرد کے لیے نہیں ہاں یہ سٹارٹ میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ پلیز اپنی پوری فیملی میں سے ایک بندہ اپلائی کریں اب آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگوں نے اپلائی کیا اگر آپ کی پوری فیملی میں اگر مثال کے دور پر تیس سے پینتیس لوگ بنتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں تیس سے پینتیس لوگوں نے چار چار بار اپلائی کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ریجیکٹ ہونے کی کیونکہ آپ کا مسئلہ چل رہا تھا جانچ بردال میں آپ پھر میسج کر دیتے تھے اور کہا گیا تھا کہ ایک فیملی میں ایک پرسن کو ملے گا لیکن ایک فیملی کے پچیس تیس پرسن نے چار چار دفعہ میسج کیا تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے ریجیکٹ ہونے کی دوسری وجہ جن لوگوں کے والد وفات پات چکے ہیں اور انہوں نے ڈیت سارٹیفیکیٹ نادرہ میں جمع نہیں کروایا آپ شادی شدہ ہیں اور بچے وغیرہ بھی ہیں لیکن نادرہ میں آپ لوگوں کا ڈیٹا نہیں ہے اس وجہ سے بھی آپ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں اگلا ہے جی کہ آپ لوگوں کے خاندان میں سے تین سے چار لوگوں نے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں اپلائی کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ کے ریجیکٹ ہونے کی بلکہ تین چار دفعہ تین چار لوگوں نے نہیں ایک پرسن نے تین چار دفعہ اپلائی کیا اور پھر پوری فیملی نے اپلائی کیا یہ وجہ بھی بن سکتی ہے آپ کے ریجیکٹ ہونے کی اور جن کو میسیج ہے کہ آپ اہل ہے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا تو اس میں بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ سے کہا گیا تھا آپ نے وہ نہیں کیا تو جس وجہ سے آپ ریجیکٹ ہو گئے یہاں پہ آپ اپسٹ نہیں ہوئیے کہ یہ غلط بات ہے وقاس بھئی آپ غلط بات کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نے اپلائی کیا ہم حق دار ہیں اور پھر یہ بھی کمپلین ہے کہ امیروں کو ملے ہیں یہ بات بھی سچی ہے اب اس کے اوپر پورا ایک لائے عمل بن رہا ہے عید کے بعد ایک ویب پورٹل متعرف ہو رہی ہے جس پہ آپ کو آپ کی وجہ بتا دی جائے گی اور وجہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں میں انشاءاللہ جب آپ ویب پورٹل میں اپلائی کریں گے دوبارہ سے آپ status دیکھیں گے اپنا تو اس پہ بھی یہی وجہ سامنے آئیں گی تو میں آپ کو وہ پہلے بتا چکا ہوں میں عید کے بعد وہ ویب پورٹل متعرف ہو جائے گی اور پچیس مئی رات ساڑے گیرہ بی تک لاس ڈیٹا ہے احساس لیبر پروگرام والوں کے لیے اور اس کے بعد ایک اور ریلیف پیکٹ شروع ہو رہا ہے آپ رابطے میں رہیے گا آپ پیار محبت دیتے رہی گا انشاءاللہ exact information لے کے آپ لوگوں تک وہ بھی بتاؤں گا آپ لوگوں تک وہ پنچاؤں گا انشاءاللہ بس آپ لوگوں کا اسی طرح پیار اور محبت چاہیے جو آپ trust کر رہے ہیں اسی طرح اگر کرتے رہیں گے تو میں آپ لوگوں کے لیے legal information اکٹھی کر کے آپ لوگوں تک پنچاؤں گا میں تو یہ تھی آج کی گفتگو once again آپ کو عید مبارک عید کی خوشیاں منائیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کام کریں اتنی محنت کریں کہ آپ کے بچوں کے dreams بلے ہو جائیں ہم government کے آسرے پہنا رہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں لوگوں کے کندوں پہ جنازے اڑتے ہیں ہمیں کیا سہارا دیں گے wish you best of luck دعاوں میں یاد رکھنا اور میری صحت کے لیے بھی دعا کرنا اسلام علیکم